بسم اللہ الرحمن الرحیم نڈرک سب آغاز کرتے ہیں میاں والی سے محمد خادم صاحب کے اس خط سے آپ لکھتے ہیں کہ آج کل ملازمت اور دیگر کاروباری ضرورتوں کے لیے دوسرے شہروں اور علاقوں میں رہنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے قریبی رشتداروں حتیٰ کہ والدین اور بیوی بچوں سے بھی دور رہنا پڑتا ہے ان حالات میں والدین اور بچوں کے حقوق کس طرح ادا کیا جا سکتے ہیں رہنوائی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی رشتے رحم کے ہوں یا ان سے متعلق اور دور کے رشتے یا پڑوس کے تعلق یا اس سے ملنے والے دیگر افراد جہیں ان سب کا الگ لگ ذکر کر کے ان کی ذمہ داریاں بھی بتائیں ہیں اور ان کے حقوق کا ذکر بھی کیا ہے اس اعتبار سے ہر ایک شخص کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس کا رشتہ جتنا قریبی ہوگا اتنا ہی اس کا حق بھی زیادہ ہوگا اور اس کے بارے میں باز پرس بھی زیادہ ہوگی جیسے آپ نے اپنے سوال میں والدین کا ذکر کیا ہے اور بچوں کا ذکر کیا ہے اور گھر کے افراد جس میں بیوی بھی شامل ہے اس کا ذکر کیا ہے تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر دینی چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں صورتحال جیسی بھی ہو ان میں سے کسی کا بھی حق نہیں مارا جا سکتا والدین کے حق بھی ادا کرنے ہیں بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں گھر والوں کے ساتھ وابستگی اور ان کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں البتہ ہر ایک شخص اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنی صورتحال کے پیش نظر اس کا احتمام ضرور کرے گا تین چار بنیادی چیزیں ہیں جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے ایک یہ کہ ہر ایک انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں مادی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے یعنی ان کے کھانے پینے کا بندوبست ان کی رہائش کا بندوبست ان کے لباس کا بندوبست ان کی بیماری وغیرہ میں علاج کا بندوبست یہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اس میں والدین بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں گھر کے دیگر افراد بھی شامل ہیں جو بھی کسی بندے کے زیرے کفالت آ رہے ہوں ان تمام چیزوں کا بطور خاص احتمام کرنا چاہیے اگر انسان خود موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خود کرے گا لیکن اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور اسے اپنانا چاہیے کہ جس کی بنا پر اس کے والدین پریشانی کا شکار نہ ہوں اس کے بچے اور گھر والے جہیں وہ پریشانی کا شکار نہ ہوں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مناسب طریقہ ضرور تلاش کرنا چاہیے یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ واقعی ہمارے معاشروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں بڑی تعداد میں تو نہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں کہ جب وہ اپنے معاملات کو کاروباری معاملات کے حوالے سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے بال بچوں کو ماں باپ کو یک سر نظر انداز کر دیتے ہیں یہ قطی طور پر ایک غیر انسانی رویہ ہے اور غیر اسلامی رویہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے ذرائع وسائل جہاں وہ اس قدر بہتر ہو چکے ہیں کہ آدمی ہر وقت رابطے میں رہے اپنے والدین کی خیر خریت پتا کرتا رہے اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ رہے ان کی نگرانی کے کئی انداز اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے تعلق کے کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں ان کو بھی کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور تیسری بات کہ جب بھی کبھی موقع ملے اور معمولی سی بھی فرصت ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بچوں کی خبرگیری کرنے کے لیے اپنے آبائی علاقے میں آئے وہاں پر وہ اپنے والدین کو بھی کسی صورت میں نظر انداز نہ کرے دیکھ انسانی دنیا میں یہ آج کی مشکل نہیں ہے قدیم زمانے میں بھی اسی طرح کی مشکلات ہوا کرتی تھی اگرچہ اس میں یہ مشکل نسبتاً کم افراد کے لیے ہوتی تھی لیکن تجارتی قافلوں میں سفر اور اس کے علاوہ دیگر ضرورتوں میں سفر اس وقت بھی ہوا کرتا تھا بلکہ اس وقت کے سفر میں زیادہ مشکلات اور زیادہ دقتیں ہوا کرتی تھی کہ آدمی چلا گیا اس کے بعد کسی کی خیر خبر ہی نہیں ہے آج کے دور میں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بہت سارے وسائل سے انسان کو مستفید کر دیا ہے تو اس صورت میں خبر رکھنا خبرگیری کرنا اور ان کی جو مادی ضرورتیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا اس کا خاص طور پر پورا کرنے کا احتمام کرنا اور اس سے کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شخص جان بوچ کر وسائل کے ہوتے ہوئے حالات کے بہتر ہوتے ہوئے بھی اپنے والدین کے حق ادا نہیں کرتا اپنے بال بچوں کے حق ادا نہیں کرتا ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا اور ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ ایک غافل شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہوگا اور قیامت کے روز اس سے اس کی غیر ذمہ دارانہ رویہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اگر اس نے یہ کام جان بوچ کر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا بھی امکان ہے کیونکہ اللہ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رضا الربی فی رضا الوالدی کہ اللہ کی رضا وہ والد کی رضا میں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ والدہ کے پاؤں تل جنت ہے اور یہ بھی فرمایا کہ بچوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرو کیونکہ میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اور اس طرح کی بہت سارے فرامین کہ جس میں والدین اہل و عیال بچوں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر قرابت داروں تک کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز نہیں کیا اس لئے کاروباری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے باہر رہنے کی مجبوری اس سے کوئی شخص اپنے آپ کو خود سے بچا نہیں سکتا بعض اوقات اس طرح کی حالات بن جاتے ہیں کہ جس میں جانا ہی ہوتا ہے لیکن خامخواہ اپنے آپ کو والدین سے دور رکھنا اپنے بال بچوں کی خبر گیری اور ان کا خیال نہ رکھنا یہ ایک ایسا غیر ذمہ داران رویہ ہے جس سے ہر اقل مند انسان کو بچنا چاہیے اور خاص طور پر مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ذکر کرتا ہے اور اس کا شرف محسوس کرتا ہے تو اسے پھر اپنی ذمہ داریاں ہر اعتبار سے پوری کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو اپنے کاروباری اور رزق حاصل کرنے کی سفر کی مسئیبتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور انہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین